اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز ایڈیو ایف ٹی وی ناظرین بہاؤدن زکر ایونیورسٹی کے جنا ٹوٹوریم میں آج 23 مارچ کے حوالے سے پرشم کشائی کے تقریب منقعت کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ست کافی سٹوڈنٹس کا بھی یہاں پر جمع غفیر ہے اور کافی ٹیچرز بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو چل کر ہم آج ان سے جانیں گے 23 مارچ کو منانے کے آخر مقصد کیا ہوتا ہے اور 23 مارچ منانا کتنا ضروری ہے اور کون کون سی قربانی ہمارے اباو اجداد نے دیئے تو چل کر آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ویسی صاحب موجود ہیں جو آئے ہیں تقریب میں انہیں جھنڈے کی پرشم کشائی کی اور ہم ان سے جانیں گے 23 مارچ منانا کتنا ضروری ہے اور یہ سٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ جو 23 مارچ ہے نا یہ ایک بڑا ہسٹوریکل اور اہم دن ہے پاکستان کے لیے اور اسی دن پاکستان کا جو وجود تھا نا قیام وہ ہو گیا تھا یہ ایکچولی لاہور ریزولوشن تھی جو لاہور میں ہوئی تھی منٹو پارک میں اور سارے انڈیا سے لوگ آئے تھے 23 مارچ جو ہے یہ اصل میں آج پاکستان کی بنیاد رکھی گئی یہ 23 مارچ جو یاد رکھنے کے جو سب سے بڑا میسیج ہے وہ دو قومی نظریہ ہے جب تک ہم اس دو قومی نظریہ کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو باقی دنیا سے ایک ممتاز ایک الگ قوم تصور نہیں کریں گے اس پر یقین نہیں رکھیں گے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں شروع کریں گے جب تک اس مملکت کا اس ماری قوم کا میں سمجھتا ہم کوئی مستقبل نہیں ہے تو آج کا دن اصل میں یہ چیز یاد رکھنے کا ہے کہ دو قومی نظریہ اگزیسٹ کرتا ہے پر پاکستان پر مسلمان پر خاص پر پاکستانی ہر لحاظ سے ایک الگ سے قوم ہیں الحمدللہ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے جو زندہ قومیں ہیں وہ آپ کے دن مناتی ہیں اور آج کا دن تو اتنا بڑا ڈسیئن ہوئے تھا جو کہ آخر 1947 میں پاکستان کے وجود کا باعث بنا تھا آج ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لاغ رہا ہے ایک بڑا فیسٹی موڈ بھی ہے اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری قوم زندہ ہے اور جو شد جذبہ اس کے اندر ہے اور ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جو قومیں سیلیبریٹ کرتی ہیں ان کے دل میں وہ جگہ بھی بنتی ہیں نئی نسل کو ایک میسیج بھی جاتا ہے کہ ہمارا پاکستان ہے اس کی کیا وجوہات ہے آج ہم اسے کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کا ایک میسیج جو ہے وہ ہماری نئی نسل میں پوری دنیا میں ایک جانے کے بعد پھر ہمارا یہ قوم کا جو وقار ہے وہ بلند ہوتا ہے بیسیلی ہم لوگ پلیئرز ہیں لیکن آج ہمارے جو ویسی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں انوائیٹ کیا تھا تیش مارچ کے حوالے سے تو انہوں نے پرچم خشائی کیا ہمیں بہت اچھا لگا ہم پلیئرز ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج ہم یہاں پہ آئے یہ فنکشن رکھا بیسی صاحب کو بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے مارچ 1940 کو کہتا ہے پاکستان منظور ہوئی تھی منٹو پاک لہور کے اندر جو علام اقبال کا خواب تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلم اکسیتی علاقے ہیں وہاں پہ میں ایک علیہ در سے امریکت بنتا دیکھ رہا ہوں تو اسی کے سسلے میں کیونکہ وہی وجہ بنی تھی کہ آگے جا کے ساتھ سال کی انتق محنت کے بعد جس کو ہمارے قائدے آزم محمد علیہ صاحب نے لیڈ کیا اور پاکستان چولہ اکسیت تاریس کو وجود میں آیا تو اسی سسلے میں یہ ہر سال ہم یہ قائدے پاکستان جو میں پاکستان کے طور پر مناتے ہیں اس کو اور آج یہاں پہ ہم اسری بارے سے کٹھے ہوئے ہیں تو جیہاں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہماری یونیورسٹی کا دفاع کرنے والے گارڈز موجود ہیں جن نے آج کی اس تقریب میں بہت اپنا احسن کے دار ادا کیا تو ان سے ہم چل کے جانے کے 23 مارچ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا اسلام علیکم 23 مارچ ہمارے لیے پاکستان جو جکرادہ پاس رہے وہ دن ہے اور ہم اس دن کو بڑی جذبہ اور بڑی خلوصین یہ سے مناتے ہیں پاک آرمی بھی اس جذبے کے ساتھ ہی عظم کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس بادن ذکر یورسٹی میں ہماری سیکورٹی جو ہے جو ادارے کی دفاع کر رہی ہے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ اور اسی یونی فارم میں اسی ویپن کے ساتھ اپنے ادارے کی دفاع کے لیے کوشش ہیں تو جیہاں ناظرین نے یہی کہا کہ ملک کا دفاع یورسٹی کا دفاع اور تمام طلبہ کا دفاع کرنے کے لیے دن رات اپنی میند انجام دیتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان آن عباس کو دیجئے ازارت پاکستان ساتھ اپنے مزبان آن عباس کو دیجئے